میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کی جتنی ضروریات تھی اس کی نویت کچھ بھی ہو اس انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایک نعمت کا احتمام کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اسپغول ہے اسپغول اس کا بیج بھی اور اس کا چھلکا بھی یہ دونوں ہی اپنے اندر شفائیہ پروپٹی رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسپغول کے بیج کے اندر اور اسپغول کے چھلکے کے اندر جو بہترین خوبیاں جو بہترین حکمتیں جو بہترین مسلحتیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر جو شفائیہ انگریڈینٹس رکھے ہیں آج پوری دنیا نہ صرف اس کو تسلیم کرتی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا اہم رواج ہے اسپغول کو پوری دنیا میں ڈاکٹر ہوں تبیب ہوں حکیم ہوں سب لوگ جو ہمارا جی آئی ٹی ٹریک ہے جس کو ہم گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریک کہتے ہیں وہ چاہے ہمارے موں کے اندر چھالے ہوں یا ہمارے میدوں میں آلسر ہوں یا ہماری آنتوں میں زخم ہوں یا ہمارے میدے میں تضابیت ہو گیس ہو اپارہ ہو بدحضمی ہو چاہے ہمارے بدن میں کانسٹیپیشن ہو چاہے ہمارے بدن میں فیسیولہ ہو چاہے ہمارے بدن میں آئی بی ایس ہو چاہے ہمارے بدن میں پائلز کی صورت میں ہیمورائٹس کی صورت میں چاہے ہی فشر کی صورت میں کوئی بھی جی آئی ٹی ٹریک کا پرابلم ہے ہر شخص چاہے آپ کو ڈائریا ہو جائے چاہے آپ کو ڈائس انٹری ہو جائے دونوں صورتوں میں میرے محترم بھائیوں چاہے آپ کو اتنے لوز موشن لگیں آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پغول کے اندر اس پغول کے چھلکیاں کے اندر وہ بہترین خوبیاں رکھی ہیں کہ وہ ان ساری تکالیف کو نہ صرف ختم کرتی ہے راحت پنچاتی ہے تسکین دیتی ہے پیٹ کے جتنے جملہ امراض ہیں اس کی بہترین ایک سنگل ریمیڈی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے جسموں سے تضابیت کو کم کرنے میں جو بہترین اس پغول کا توفہ دیا اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل دی ایسا بہترین علاج لوز موشن لگ جائے اس پغول کا استعمال کرو سینے میں جلن ہے اس پغول کا استعمال کرو تضابیت ہے اس پغول کا استعمال کرو پیپٹک السر کی وجہ سے یا آلسریٹیو کولائٹس کی وجہ سے بے انتہا بے چینی ہے بے قراری ہے بے سکونی ہے کونسیپیشن کی وجہ سے اپھارا ہو گیا گیس سر کو چڑھ رہی ہے بہترین علاج اس پغول استعمال کرو ایک عام سی چیز ہر انسان کی جو اپروچ میں ہے ہر شخص جو خرید سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے میدے کی گرمی جگر کی گرمی مسانے کی گرمی اور اس کو لے کے کتنے لوگ کتنی ایکسپینسی میڈیسن لیتے ہیں اس پغول وہ بہترین علاج ہے جو میدے کی گرمی کو جو جگر کی گرمی کو جو مسانے کی گرمی کو نہ صرف ختم کرتا ہے یہ ایسیڈیٹی کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے اس کا معمول بنانا اس کو ریگولر بیس پہ اس کو استعمال کرنا یہ بہترین اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پغول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر جو بندل آف فائبر رکھا ہے وہ نہ صرف آپ کی آنتوں کو صاف کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری خون کی نالیاں ہے ان کی بھی صفائی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں کنٹرول کرنے میں اس پغول کے اندر بہترین خوبیاں رکھی ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کا بلڈ پریشر کی وجہ سے شدید سردرد ہوتا ہے سویر قسم کا ہیڈک ہوتا ہے جن کو گیس سر پہ چڑ جانے کی وجہ سے اپھارے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا سردرد میں درد شروع ہو گیا اس کے لیے اس پغول بہترین اللہ کی طرف سے انعام ہے اس پغول یہ جو پشاپ کے اندر جلن ہوتی ہے پشاپ کے اندر تضابیت کی وجہ سے پشاپ کی نالی میں زخم ہو جاتی ہے ان زخموں کی وجہ سے پشاپ میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے پشاپ میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے پشاپ کا رنگ بدل جاتا ہے پیلا زرد پشاپ آنا شروع ہو جاتا ہے تکلیف کے ساتھ پشاپ بازے اوقات رک جاتا ہے پشاپ کترا کترا کر کے آتا ہے پشاپ کی تنگی ہو جاتی ہے پشاپ کی تکالیف کی جتنی صورتیں ہیں اس کے لیے اس پغول اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے اس پغول پشاب کی تقالیف کے ساتھ ساتھ پلٹ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے فاسد مادوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو طاقت تقویت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین خوبیوں رکھی ہیں یہ ہمارے جسم کی صفائی کرتا ہے یہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے یہ ہمارے جسم سے جو فاسد ردوبتیں ہیں ان کو نکالتا ہے میرے محترم بھائیو اس پغول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہترین خوبی رکھی اس پغول شگر کے مریضوں کے لیے اور خاص طور پر جو ٹائپ ٹو کے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ڈائیٹری فائبر ہے میرے محترم بھائیو اور بہنو یہ شگر کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کا علاج کے طور پر اگر ہم اس کو متواتر استعمال کریں بقائدگی سے استعمال کریں یہ بہترین دوائی کا کام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پغول کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں اس کا مزاج سرد ہے یہ تھنڈے مزاج کا ہے میرے محترم بھائیو اور بہنو یہ ہمارے جسم کے اندر سے ہیٹ کو جب ختم کرتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم کی گرمی بھی اس کی وجہ سے ہماری جو ایسیڈیٹی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیو اور بہنو پینکریاز جو کہ اپنی نیچرل انسلین بنانے سے جب خاصی ہو جاتا ہے تو اس پغول نہ صرف پینکریاز کو تقویت دیتا ہے یہ نیچرل پینکریاز کو انسلین بنانے میں انسلین پیدا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس پغول کے چھلکے میں جو بندل آف آئیبر ہے یہ ہمارے میدے کو بھرا ہوا رکھتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا میدہ بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے میرے محترم بھائیو اور بہنو ایسے افراد جو اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پغول کا استعمال کریں کیونکہ اس سے ہمارے جسم کو کیونکہ میدے کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا بدن کو بھوک کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں جو چربی ڈیپوزٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو میلٹ کرنے میں اس کو پگلانے میں یہ بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیو اور بہنو اس پغول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی خوبی رکھی اس کے ساتھ ساتھ دل کو تقویت دینے میں جو عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارا دل گبرا رہا ہے ہمارا دل ڈوب رہا ہے ہمارے دل کو بچینی ہو رہی ہے رجانے میرے دل کو کیا ہو رہا ہے میرے محترم بھائیو دل کو تقویت دینے کے لیے دل کے پٹھوں کو تقویت دینے کے لیے دل کو راحت پنچان اس پغول ایک بہترین اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نعمت ہے اور آج پوری دنیا میں خاص طور پر جو ہمارے پیٹ کے مسائل ہیں جو ہمارے میدے کے مسائل ہیں جو ہماری آنتوں کے مسائل ہیں اس معاملے میں چاہے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ایشیا ہو چاہے افریقہ ہو چاہے گلف ہو اس پغول کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ عزت وہ مقام وہ مرتبہ وہ اہمیت بکشی ہے کہ ہر شخص جان چکا ہے کہ اس کے اندر جو میڈیکلی بینیفیٹس ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ ان کو نہ صرف غزا کے طور پہ بلکہ شفا کے طور پہ اور میڈیسن کے طور پہ اس کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں اس پغول وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے جس میں ایسی ایسی خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے پنہا رکھی ہیں کہ آج اقل دھنگ ہے کہ اتنی معمولی سی چیز کے اندر ایک عام آدمی کی جو رسائی تک ہے جو پہنچ تک ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر خوبیاں پنہا کر دی میرے محترم بھائی اور بہنوں صبح کو جلدی اٹھنا یہ جو ہمارا صبح خیزی صبح کے وقت جلدی اٹھنے کا معمول تھا اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر جاگ جایا کرتے تھے اب ہمارے لیے جو بہترین نمونہ جو موڈل اللہ سبحانہ وآلہ نے پسند فرمایا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آج کی جو موڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اسی بات کی اوپر ریسرچ کر کے بتلاتی ہے کہ بہترین صحت کے لیے ایک تروم تازہ بدن کے لیے اپنے دن کو ہشاش بشاش رکھنے کے لیے اپنے پورے دن کی ایکٹیوٹیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح تحجد کا ہے آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے سکسیس چاہتا ہے مگر کیا ہم میں سے کوئی دنیا کے جتنے سکسیسفل پرسنٹ ہیں ان کی صبح اٹھنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں اویرنس رکھتا ہے کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ تھے ان کا صبح اٹھنے کا وقت کیا تھا ان کا اٹھنے کا انداز کیا تھا اور ان کا اٹھنے کے بعد معمولات زندگی کیا تھا صبح کے وقت جلدی اٹھنا جلدی جاگنا اللہ سبحانو تعالی کو کتنا پسند ہے صبح کے وقت اللہ سبحانو تعالی آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اللہ کا عرش اس دنیا کے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ اعلان کرتے ہیں صدا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخشش دی جائے ہے کوئی عزت مانگنے والا اس کو عزت دی جائے ہے کوئی شہرت مانگنے والا اس کو شہرت دی جائے ہے کوئی دولت مانگنے والا کوئی مال مانگنے والا جو جو تمہاری ضروریات ہیں اللہ سبحانو تعالی اس وقت صدائیں بلند فرماتے ہیں کہ کوئی ہدایت لینے والا کوئی کامیابی لینے والا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پورے عرش کے ساتھ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور اس وقت جو شخص اٹھے گا وہ نہ صرف اپنی حاجات کو اپنی تمناوں کو اپنی آرزموں کو اپنی حسرتوں کو اپنی دعاوں کو پورا کروائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بدن کی جتنی نیڈ ہے اور اس کے بدن کے جتنے سسٹم ہیں وہ اپنے ایک ایک سسٹم کے لیے صبح صبح انرجی کولیکٹ کرے گا وہ صبح صبح اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانوں سے اپنے لیے صحت کو سکون کو چین کو ارام کو راحت کو تسکین کو اتمنان کو خوشی کو کامیابی کو کامرانی کو صحت کو تندرستی کو اپنے دامن میں بھرے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں صبح کا اٹھنا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے معمول بنائیے کہ صبح کا اٹھنا اور خاص طور پہ تحجد کے وقت کا اٹھنا میرے مخترم بھائی اور بہنوں ہمارے بدن کے اعتبار سے اور ہماری روح کے اعتبار سے ہماری دنیا کے اعتبار سے ہماری آخرت کے اعتبار سے ایسی سکسس اور ایسی یونیک کوالٹیز لے کے آیا ہے اگر آپ اس کو لفظوں میں ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو بلیو می آپ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اس وقت صبح کے وقت جو اٹھنا ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ صبح کا اٹھنا ہمارے دماغ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں ہماری سوچ پہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں ہمارے بدن کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب کرتے ہیں ہمارے کردار پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں